بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ ہیٹ ویو اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر ہے بلکہ یہی سمجھئے کہ 90% اس ہیٹ ویو کا اثر پاکستان پر ہے تو باقی اور کونسی جگہ پر ہے جی صرف انڈیا کے مغربی جو پٹی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پٹی ہے اس کا وہ زیادہ گرمائش میں ہے اور وہاں پر زیادہ ہیٹ ہے تو ناظرین اس ہیٹ ویو کی وجہ سے کہاں کا تیمپریچر کیا کیا ہے یہ جو آپ کو میں نقشہ دکھا رہا ہوں آپ پیش سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں اس میں غور کر کے دیکھئے کہ پاکستان کا بورڈر یہاں سے شروع ہو رہا ہے بیسیکلی جو ہیٹ ویو کے زیر اثر اس وقت جو موجود ہے وہ پاکستان کی مگ جو مشر کی پٹی ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ وہ اور پورا پورا پنجاب پورا سندھ اور کچھ بلوچستان کا حصہ کچھ کی پی کی کا کی پی کے کا حصہ یہ تمام شدید متاثر ہو چکے ہیں ہیٹ ویو سے اور آج کا جو لاہور کا تیمپریچر ہے وہ ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فورٹی فور ڈگری سنڈی گریٹ ہے گجرہ والا فورٹی فور جیلم فورٹی تھری اسلام آباد تھرٹی نائن سرگودہ پینٹالیس ڈگری فیصل آباد چیالیس ساہی وال چیالیس بھکر بھی چیالیس ہے اور اس سے اوپر بھی اگر آپ جائے تو رحیم یارخاں میں اٹھتالیس ڈگری سنڈی گریٹ ہے اس کے علاوہ جیکب آباد میں سینتالیس سکھن میں اٹھتالیس کمبر میں اٹھتالیس اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں پر تیمپریچر کیا ہوگا تو ناظرین شدید قسم کی یہ ہیٹ ویو ہے یہ کتنے دن رہے گی یہ آپ کی دونوں میں ہم عرض کرتے ہیں یہ ناظرین یہ ہیٹ ویو بہت لمبی چلنے والی ہے کب تک یہ تیس تک چلنے والی ہے تیس مئی تک تیس مئی تک تیمپریچر بڑے سس قسم کے رہیں گے یہ آپ ویڈیو دیکھئے صبح ہوتے ہی جو بادل تھوڑے سے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں تو ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں جو آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں شہروں کے ٹیمپریچر آنے والے دنوں میں تو لاہور میں دیکھئے بائیس آج فورٹی تھری شوکا رہا ہے لیکن فورٹی فور ہو چکا ہے تو اکتیس تاریخ کو لاہور میں ہیٹ ویو ختم ہو جائے گی اکتیس مئی کو ٹیمپریچر واپس فورٹی ون ڈگری پہ آ جائے گا جو نارمل ہے اور ہیٹ ویو یہ بھی بڑھتی جائے گی تیس تاریخ تک بڑھتی ہی جائے گی آگے آئیں ٹیمپریچر کا ہم آپ کو بتائیں تو راولپنڈی میں بھی دیکھئے کہ ابھی بڑھ رہی ہے ہیٹ ویو جو کہ تیس تاریخ تک بڑھتی جائے گی اور راولپنڈی کو اکتیس تاریخ کو ہیٹ ویو ختم ہو جائے گی تھرٹی ایٹ ڈگری پہ آ جائے گا سات سے آٹھ ڈگری کم ہو جائے گا ملتان کا دیکھیں تو ملتان میں ہیٹ ویو اکتیس تک بھی برقرار ہے اور یکم جون سے آگے جا کے کم ہونے کے چانسز ہیں تو ملتان کی ہیٹ ویو جو ہے وہ برقرار رہے گی اس دوران ملتان کا ٹیمپریچر انتیس تاریخ کو پچانس ڈگری سینڈی گریٹ تک ہونے جا رہا ہے ملتان میں شدید گرمی ہے لوگ بہت احتیاط کریں آپ سے گزارش ہے فیصلہ باد میں ہیٹ ویو تیس تاریخ تک رہے گی اٹھالیس تک جائے گا پشاور میں بھی تقریباً سینٹالیس تک اور جون میں جا کے کچھ کام ہوگی اور پشاور میں ٹیمپریچر میکسیموم ترتالیس اوپر نہیں جا رہا کوئٹا میں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ اٹھائیس تک ہیٹ ویو رہے گی لیکن کوئٹا میں اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے ویسے ہیٹ ویو کا جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ بلوچستان میں کام ہے گجرات کا دیکھیں تو گجرات میں بھی کتیس تاریخ و ہیٹ ویو ختم ہو جائے گی مری کا ٹیمپریچر دیکھیں تو مری میں بہت کام ہے لیکن شدید گرمی ظاہر ہے کہ سینٹیس تک اٹھتیس تک جا رہا ہے تو گرمی ہی ہے تو یہ تھے ٹیمپریچر جو کہ اب آپ کو دکھا ہے کوشش کیجئے ان دنوں میں دپہر کو بلکل مت نکلیے غیر ضروری کام سے بلکل باہرماند کے لئے جب نکلیں تو ایسا کریں کہ ٹوپی پہنے ٹھیک قسم کی جو چاروں طرف سے کور کریں پانی اپنے پاس رکھئے دھوب میں اپنے کام سے کام کھڑے ہونا ہے اور کوشش کریں کہ جو لیمو پانی ہوتا ہے جو کہ جس کو سکنجبین کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیئیں کیونکہ اس سے ہی بچ ہو سکتے ہیں تھنڈا پانی بلکل مت پیجے گا تھنڈا پانی جو بھی بنا پی رہا ہے اس کو شدید تکلیف ہو رہی ہے آنٹوں کی بھی اور وینز بھی سکڑی ہوتی ہیں تو تھنڈے پانی سے پرہیس روم ٹیمپریچر میں پانی پینا ہے اور کوشش کریں زیادہ زیادہ لیمو پانی پیئیں اللہ رب العزد سے محفوظ رکھے اب یہ پاکستان پاریس کا زیادہ اثر ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر ویڈیو لگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے سارے کی ساری انفارمیشن جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ